ہائے فرینڈس مائن نیم اس کمال میں بیلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پی بی ٹی میکس پر اور دوستو یہ ہے پلی بھیت کی احتحاسک جامعہ مسجد اس مسجد کا نرمار حافظ رحمت خان نے سن سترہ سو انتر ایز بھی میں کیا تھا اس ٹائم اس مسجد کو بنانے میں تیل لاکھ روپے کا خرچہ آیا تھا حافظ رحمت خان ہمارے روحل کھن کے سردار تھے مغل شاشنکال میں انہوں نے اس مسجد کا نرمار کروایا ہے اس مسجد کو ہوا ہوا دلی کی جامعہ مسجد کی نقل پر بنوایا گیا ہے جیسی دلی کی جامعہ مسجد دکھتی ہے بیسے ہی یہ ہمارے سہر پیلی بھی کی جامعہ مسجد دکھتی ہے آپ دیکھئے اس کا خوبصورت نظارہ فل بیو آف جامعہ مسجد پیلی بھی حافظ رحمت خان نے اس مسجد کو بنوایا اس مسجد کو بنانے میں اس ٹائم تین لاکھ روپے کا خرچہ آیا اور یہی پر حافظ رحمت خان نے پہلی بار امامت کی اس مسجد کے پہلے امام حافظ رحمت خان ہوئے ہیں اس مسجد کے اندر ایک کمپاؤنڈمنٹ میں ان کا مزار پاک ہے اور یہ دیکھئے دوستو اندر کا نظارہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کتنی اچھی اچھی کلا کرتی ہیں اور کتنی اچھی اتنی طریقے سے تراشا گیا ہے اس پر قرآن پاک کی آیتیں پاک بھی لکھی ہوئی ہیں اور یہ پھل ویو آپ کو جہاں مسجد کا میں اپنے پی بی ٹی میکس چینل پر دکھا رہا ہوں میرے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اب اب چلتے ہیں اندر کی اور یہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے یہاں پر دیکھیں کتنی خوبصورت کاری گری کا نظارہ پیش کیا گیا ہے آج کے دور میں ایسی کاری گری کرنا ناممکن ہے جس حساب سے یہ کاری گری پینٹنگ کی گئی ہے جس حساب سے یہ بنایا گیا ہے آج کے دور میں تو مجھے تو لگتا ہے بلکل ناممکن ہے دوستو آپ خود ہی دیکھ لیجئے خوبصورت نظارہ برامدے کا ہے یہ اب اس کے اندر والا جہاں پر امام کے خلے ہونے کی جگہ ہے یہ سامنے والا وہی تاک ہے یہاں پر امام صاحب کھڑے ہو کر امامت کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز کا خودبہ بھی کرتے ہیں اس مسجد کو بنانے میں کافی میند کافی مزدوری لگی ہوگی کتنی اچھی قلعہ کرتی کتنی اچھی کاری گری کا نظارہ پیش کیا گیا ہے مغل شاشن کال میں حافظ رحمت خان نے اس کو بنبایا تھا اور اس ٹائم کے کاری گری تو لا جواب ہوتے ہی تھے اس ٹائم اس کو بنوانے میں تین لاکھ روپے کا خرچہ آیا تھا اس بسجد میں جمعہ کی نماز کے دن دور دور کے گاؤں سے لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے آتے ہیں کتنا خوبصورت ہے جوہاں مزید یہ گولی دیکھئے اس میں تین گمبت ہیں باہر کی طرف کو تینوں گمبت اندر سے ایک بلکل کھکل کر کے بنائے گئے ہیں ایک اچھی کاری گری کا نموزہ مجھاں مزید میں پیش کیا گیا ہے دوستو شیچے کی پینٹنگ کی ساری کاری گری اس میں موجود ہے دوستو فل ویو آف جاہاں مزید باقے میں خوبصورت ہے بھئی اتنی خوبصورت جاہاں مزید بلکل ہوا ہو دلی کی نقشے پر بنائے گئی ہے دوستو دلی کی ساہی جاہاں مزید آپ لوگوں نے دیکھی ہی ہوگی اس کے بلکل لقشے پر بنائی گئی ہے بہتی خوبصورت نظارہ ہے بہتی خوبصورت جاہاں مزید ہے ہمارے پلی بھید کی شان ہے یہ دیکھتے رہے دوستو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے زیادہ زیادہ لوگوں میں پہنچائیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے باہر کا نظارہ اندر سے بہتی بھولی بھولی جاہاں مزید ہے اگلی اپ ڈیٹ میں اس مزید کی میں آپ کو دکھاؤں گا جمعے کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں پوری مزید بھر جاتی ہے جاہاں مزید آس پاس کے گاؤں سے اور بہت زیادہ لوگ آتے ہیں میرے دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں کافی منت اور کافی لگن سے بنایا ہے یہ ہمارے شہر کی مزید ہے اس کو آپ تک پہنچانا تھا ہمارا مقصد شریف آپ کو اس ویڈیو کو پہنچانا تھا یہ ایک ٹائم کی گھڑی ہے جہاں پر دھوپ سے ٹائم دیکھا جاتا ہے یہ ٹائم باش ہے یہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے اسے دھوپ کی طرف یہ بھجو کرنے کے لیے ہاؤز ہے یہاں پر سب لوگ بھجو بناتے ہیں یہ ہاؤز ہے اس کا فانی کبھی کم نہیں ہوتا ہے ٹائم 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 پانی سے پیدا ہوتا رہتا ہے دوستو کئی سے بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے جہاں مزید فلی ویڈ دلی کے باد دلی جہاں مزید کے لیکشے پہ بناائی گئی ہے یہ مزید دلی کے باد سب سے خوبصورت مزید فلی ویڈ کی جہاں مزید ہے